ہاں ہاں میں نے اس کو مارا ہے میں کب انکار کرتا ہوں لیکن اسے لگا کہاں ہے اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تم ہوا مہا شور مچا رہے ہو ہٹو پیچھے چھوڑو مجھ خلول دہائی دینے لگا حرون کا کریندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے بولا بھائیو تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو کچھ انصاف سے کام لو تم لوگ اتنے سارے ہو یہ اکیلہ ہے آہر ہوا کیا ہے یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم آمام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا ہے جو ان کی پیشانی پر لگا ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے وہ پھر بحلول کی گرد ہو گئے حرون کے کریندنہ نے روک دیا مگر ہوا کیا تھا کہ ان کے ساتھ بحلول کا کوئی جگڑا ہوا تھا ایک تالیب علم بولا کیا بات کر رہے ہیں آپ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالاتر ہے وہ اس جیسے کے ساتھ جگڑا کریں گے وہ ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کم بخت نہ جانے کہ کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا کھینچ مارا آپ درمیان سے ہٹ جائیں یہ پاگل ہے دیوانہ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگلپن بھول جائے گا ایک لڑکے نے اپنی بات ہتم کر کے پھر بحلول کی طرف دیکھ کر دانت کچ کچائے کیوں بحلول کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں کریندنے نے بحلول سے پوچھا ہاں میں نے اس کو مارا ہے مگر اسے لگا تو نہیں نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے پوچھ لو اس سے میرے پیچھے کیوں پڑے ہو بحلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا دیکھی آپ نے اس کی ڈٹھائی استاد محترم پیشانی پکڑ کر بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈیلہ لگا ہی نہیں میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں وہ طالب علم پھر بحلول پر جپٹا حرون کے کریندے نے اس کا بازو پکڑ لیا بات سنو لڑکے سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے پھر حلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو اسے قاضی کے پاس لے جاؤ وہی صحیح فیصلہ کرے گا بات لڑکوں کی سمجھ میں آگی وہ بحلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرہ کہہ سنایا تو بحلول بولا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلالاؤ دعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو بحلول درست کہتا ہے اپنے استاد کو بلالاؤ کیوں دعی تو وہی ہیں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے قاضی نے حکم دیا طالب علم گئے اور امام ابو حنیفہ کو بلالائے بحلول نے قاضی سے کہا قاضی جی کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں ہاں شوق سے قاضی نے اجازت دی بحلول نے انہیں محاطب کیا اے حزیز میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے عجیب مسحرے ہو تم ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈیلہ نہیں مارا تو حنیفہ نے غصے سے کہا تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈیلہ بھی مٹی کا تھا کیا تو خود ہی تو اپنے شگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور وہ درست نہیں ہے کیونکہ شیطان ناری محلوک ہے وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پنچائے گی یہ حاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے پھر بھلا مٹی کے ڈیلے نے تجھے کیا تکلیف پنچائی فضول باتیں مت کرو تم نے وہ ڈیلہ اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے ابو حنیفہ نے گوناگواری سے کہا آپ بھی غلط بیانی نہ کریں علیہ حضرت اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا بحلول نے ترکی با ترکی جواب دیا اوہو کس احمق سے پالا پڑا ہے اکل مند آدمی کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے ابو حنیفہ نے ناپسندیدگی سے جواب دیا قبلہ استاد صاحب ابھی تو آپ اپنے شگیردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں خدا کو دیکھنا ممکن نہیں اس بات کو نہیں مانتا بلا جو چیز مجود ہے اسے نظر آنا چاہیے اس لئے خدا کو دیکھنا ممکن ہے تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیں بحلول نے شگفتگی سے کہا ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے قاضی صاحب یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کاروائی کریں یا حضرت اگر مجھ نہ چیز نے آپ کو مٹی کا ڈیلہ مار بھی دیا ہے اس میں مجھ دیوانے کی کیا تکثیر کہ آپ ہی تو اپنے شگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی احتلاف ہے وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لئے جواب دے ہے جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں میں نے آپ کو مارا ہی نہیں یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے اب بھلا میں اس کام کے لئے سزا کا مجھتے کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا خدارہ قاضی صاحب آپ ہی انصاف کیجئے اب وہ ہنے فالا جواب سے ہو گئے قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محفوظ ہو رہا تھا بولا بخلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے بولول نے اتمنان کا گہرا سانس لیا پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا وہ اپنی دن میں بڑھ بڑھا رہا تھا آل محمد علیہ السلام کی تقذیب کرنے والوں کو مو کی کھانی پڑتی ہے علوم اہل بیعت علیہ السلام کو جٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں س Hellweiser سہل نکل آخر سہل نکل quہ موسیقا موسیقا